یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا جی پانی کو ایک لوٹا وضوح کے لیے لیا اور اس کے اندر کسی شخص کا یا لوٹا اٹھانے والے کا ہاتھ ڈل گیا اب ایک لوٹے پانی کے اندر ایک لوٹے سے زیادہ پانی کیسے ملایا جائے پاک کرنے کے لیے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے دیکھیں یہ جو فارمولا ہے کہ جو پانی استعمال شدہ ہے اس کے اندر اس سے زیادہ پانی ملا دیا جائے تو پانی قابل استعمال ہو جاتا ہے یہ آپ کسی بڑے برتن میں کر سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے مثلا کسی بالٹی میں ایک لوٹا پانی ڈال کر اس میں صحیح دو لوٹے پانی ڈال دیں گے تب اور اگر ایسا ہے کہ ملانے کا انتظام نہیں اور ایک لوٹا ہی پانی ہے جو ہے نا وہ جس کے اندر بے وضوح شخص نے انگلی ڈال دی تو اس کو آپ نل کے نیچے رکھ کر ٹنکی کو کھول دیں اور تھوڑا پانی جب لوٹا فول ہونے کے بعد گرنے لگے اور اتنا پانی اس میں سے بہ جائے کہ وہ ایک تن کا بہا کر لے جا سکتا ہو یعنی اتنا پانی گر گیا مثال کہ تو روپے ایک گلاس پانی نکل کے گر گیا تو پھر وہ لوٹے کا پانی جو ہے وہ قابل وضوح قابل غسل ہو جائے گا قابل غسل غسل تو اس سے ایک لوٹے سے نہیں ہوگا لیکن یہ کہ وہ طہارت کو پورا کر دے گا ہو جائے گا تو ایک لوٹا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لوٹا ایک پانی کا ہے جو کہ مستعمل ہو گئے آئے تو اس کو ٹنکی کے نیچے رکھ کے اس کے اندر ٹنکی کھول کے پانی کو بہا دیا جائے تو لوٹا الریڈی فول ہے تو تھوڑی مطلب آتیس سیکنڈ کے اندر بھی پانی نکل کے گرنے لگے گا ٹنکی بند کر دیں پھر اس لوٹے سے وضوح کر لیں تو اس طرح وہ واپس استعمال میں آ جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی